بی بی ایم پی انتخابات کے پیش نظر عبدالواجد کا ایک بیان سامنے آیا ہے عبدالواجد حبال حلقہ منرین پالیا والنمر 33 کے سابقے کارپریٹر ہیں آئے جانتے ہیں انہی کی زبانی صدائے ہن اردو کی خصوصی پیش قسمیں میں ہوں امچہ زولہ خان میں بتانا چاہتا ہوں کہ کانسٹوشن کے حساب سے کوئی بھی الیکشن چھ مہینے کوئی بھی باڈی چھ مہینے کے اوپر کھالی نہیں رکھی جائے سکتی آلڈی یہ کانسٹوشن کے خلاف جا رہے ہیں چھ مہینے بھی ہو گئے ہیں اڈمنیسٹرٹر چھ مہینے کے اوپر رہے بھی نہیں سکتا ہے واپس انہوں نے ایک سال اڈمنیسٹرٹر کو ایکسٹینشن دیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں یہ خانون کے خلاف ہے کانسٹوشن خلاف ہے سپریم کورٹ کے اوپر میرا بھروسہ ہے دو ہزار دس اور دو ہزار پندرہ میں بھی سپریم کورٹ نے آدیس جاری کیا تھا کہ جل سے جل چنا ہو چھبیس تاریخ کو میں سمجھتا ہوں ایک سپریم کورٹ کے اوپر امید ہے کہ وہ دائریکشنز دی دے گی یا ہائی کورٹ کا جو اسٹے کیا ہے اس کو خارج کرے گی تاکہ جل سے جل چنا ہو کیوں موجودہ سرکار الیکشن کو پوز بانڈ یا ڈیلے کروانا چاہتے ہیں کیا وجہ ہے ڈرتی ہے شاید ڈرتی ہے کہ وہ پچھلے سال ایک سال کرونا میں کچھ کام نہیں کیا خالی کرپشن کے اوپر ہے ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہا ہے جو بھی بینگلور میں ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے جو ہماری پیچھے گورنمنٹ ہی سیدھرہ میا کی گورنمنٹ جو فنڈز دیا گیا تھا وہی فنڈز آج بھی کام ہو رہا ہے خود میرے وار میں بھی جو کام چل رہا ہے پچھلی گورنمنٹ کا ہی گرانٹ ہے یہ گورنمنٹ سے نہ کوئی پیسہ آیا ہے نہ کوئی مدد ہو رہی ہے نہ کرونا میں آپ جانتے ہیں کسی غریب کو کچھ فائدہ ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں لوگ شاید بی جی پی کو وارٹ نہ دیں ڈرتے ہیں اور اسی طرح وہ بہانہ دے کر الیکشن پوچھن کا نکھوشش کرو اور یہ ایک ریشن کارڈ دے کے بھی آپ چھین رہے ہیں سر سرکار ہاں بھی غریب کو مارنے کے پورے سکیمز ہو کر رہے ہیں ریشن کارڈ دے کے بولیں گے کہ آپ کو اگر گھر میں ٹی وی ہے تو ریشن کارڈ نہیں دیکھ رہے ہیں ارے آپ آپ کا پردان مرتی ایک جگہ بولتا ہے کہ ڈیجیٹل انڈیا ہو ہر گھر کی سولت ہو ہر جگہ وکاس ہو غریب آگے آئے اچھے دن آئے کہاں کی اچھے دن آرہے ہیں آپ ریشن کارڈ جو غریب کو دے رہے ہیں وہ ہی چھین رہے ہیں آپ بولیں گے کہ آپ کے گھر میں ایک ٹی وی ہے ایک موٹر سیکل ہے آپ کا کارڈ کیانسل کروا جائے یہ ان سے کچھ ہونے والا نہیں ہے اگر کوئی فائدہ مند ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں دو ہی آدمی آپ کا ہمارے راہول گاندی کا سٹیٹمنٹ دیکھے ہیں ہم دو ہمارے دو وہ دو آدمی کا فائدہ کر رہے ہیں پتہ نہیں آگیا دیش ککل کیا ہو